مہترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلالکہ واسحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم معزز سامعین کرام رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اس مہمیں ہمیں ایک بات میں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے مثال کے طور پر جب ہم غسل کریں تو دو باتوں کا بہت خاص خیال لکھیں ورنہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ایک غسل کے جو تین فرائز ہیں کلی کرنا ناگ میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا ان میں دونوں فرائز شروع والے بہت ہی احتیاطا کیے جائیں گے نمبر ایک کلی کرنا تو کلی کرتے ہیں تو ہم کلی کے ساتھ ساتھ غرارہ کرتے ہیں یہ غرارہ عام زبان کا لفظ ہے ایسے اصلی لفظ ہے غرغراح چلیئے مشہور پہ عمل کرتے ہیں غرارہ کرتے ہیں تو اس طرح رمضان کی حالت میں روزہ کی حالت میں جہاں غسل کریں تو اس طرح غرارہ نہ کریں یعنی پانی لینے کے بعد اوپر کو مکرکہ جو ہم غرغرا کرتے ہیں اسے نہ کریں اگر اس طرح ہم نے کیا اور ہمارے حلق میں پانی نیچے اتر گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں غرغرا نہ کیا جائے دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو نرم ہٹی تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے لہٰذا پانی کھینچیں تو اس احتیاط سے کھینچیں کہ ہمارا پانی جو ہتیری پر ہے وہ ناک میں جاننے کے بعد کہیں اندر نہ چلا جائے حلق میں نہ پہنچ جائے دماغ کو نہ چڑھ جائے اس لئے اس میں بھی احتیاط رکھیں ان دونوں باتوں میں احتیاط رکھیں غسل بالکل صحیح ہو جائے گا ایسا نہیں کہ ہم نے غرغرا نہیں کیا یہ ناک میں پانی صحیح کر کے نہیں کھینچا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا ایسا نہیں روزہ کی حالت میں اس بات کی چھوٹ ہے احتیاط ہے کہ صرف سادی کو لیکی جائے اور سادہ ہی ناک میں پانی چڑھایا جائے اور پورے بطن پر پانی بھا لیا جائے اسی طرح روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ہمارا غسل بالکل صحیح ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ